ہلو گائز تو جائپور راجستان کے مدھی میں اس تھی البرٹ ہال میوزیم میں آپ کا سواگت ہے یہ میوزیم جیسے گورنمنٹ سینٹرل میوزیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایٹین ایٹی سیون میں استعبت کیا گیا تھا اور اس کا نام کنگ ایڈورڈ سیون کے نام پر رکھا گیا تھا جو اس سمیں ویلز کے دنس تھے میوزیم رام نیواز بھاگ کے بیچ میں استعبت ہے جسے ایٹین سکسٹی ایٹ میں بنایا گیا تھا اس میوزیم میں انسینٹ انڈیا کے میسر گریس کی کلا کریتیاں بھی اپلپت ہیں یہاں راجستان کے پرمپری کپڑوں کا بھی ایک سمرپت گیلری ہے البرٹ ہال میوزیم میں مٹی کے برطن، کالین، چترو، وستر، دھاتو کے کام اور مورتیوں سہیت، کلا کریتیوں کا ایک وسال سنگرہ ہے میوزیم میں سب سے لوگ پیئے پردرشنوں میں سے ایک ایجپٹ کی ممی بھی ہے جو دو ہزار سال سے ادھک پرانی ہے میوزیم میں ایک اور آکرشک پردرشنی سسترگار بھی ہے جس میں راجپودی ادھاؤں دوارہ استعمال کیا جانے والے ہدھیار کا ایک بہت ہی برا سنگرہ استحابت ہے اس میوزیم کا کوٹیارڈ اور گارڈن بھی دیکھنے لائک ہے بھارتی اکلا اور سنسکریتی میں روچی رکھنے والے کسی بھی وقتی کے لیے البرٹ ہال میوزیم جرور جانا چاہیے جو منڈے اور نیشنل ہالیڈے کو چھوڑ کر ہر دن صبح نو بجے سے سام پانچ بجے تک کھلا رہتا ہے تو البرٹ ہال میوزیم جیپور آنے کے لیے آپ کا دہنواد مجھے امید ہے کہ آپ نے اس دوارے کا انند لیا ہوگا اور راجستان کے ہسٹری کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جرور جانا ہوگا ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے